موسیقی 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 جی جی یہاں پر صدر علی آئے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی عمران ریاض جو ہمارے سینئر اینکر ہیں بول نیوز کے وہ اس وقت کمرے میں موجود تھے ای آر وائی کی ٹیم بھی موجود تھی لیکن جو بات ہوئی صدر مملکت سے عمران عشی شریف کی جو والدہ ہے ان کی عمران سے پوچھتے ہیں عمران آپ اندر موجود تھے کچھ ہمیں بیان کیجئے کہ کیا مناظر تھے اور کیا گفتل ہوئی صدر پاکستان آئے کے آزمان شاہ بہت رہے ہیں ان کے دارے ان کی اہلیت ہی ہے ان کے دارے ان کی اہلیت ہی ہے اور کچھ اور لوگ وہاں پہ فیملی کے موجود تھے عشی شریف صاحب کی والدہ عشی شریف صاحب کی اہلیت ان کے بچے وہاں پہ تھے بہن وہاں پہ تھیں ان کی کالا وہاں پہ تھیں ہم لوگ بطین لوگ موجود تھے وہاں پہ پر ہمیں ہاں پہ روزانہ جو چیز پن سے اب تک ہمیں جو چیز ہر موقع پہ سرپرائز کرتی ہے وہ ان کی والدہ کا پہاڑ جیسا حاصلہ ہے جس طرح انہوں نے صدر پاکستان سے بات کی ہے بلکہ انہوں نے وہ پاکستان چھو کرنا چاہ رہے تھے تو ایک ایسا محول ہے اس طرح کا قتل ہوا ہے دودھ ہوا ہے اور ابھی تک میت بھی نہیں آئی بڑا مشکل تھا صدر پاکستان گری بھی بات کا آغاز کرنا تو ان کی والدہ نے باتچیت کا آغاز کیا اور پوچھا کہ آپ میرے سے بڑے عمر میں یا چھوکے ہیں ایسے انہوں نے تھوڑا سا انہیں کمپوٹیبل کیا اور پھر باتچیت چروئی انہوں نے کچھ مطالبات کیا ہے اور ایک کوئیش کا اظہار کیا ہے ان کی فیملی نے اور وہ سب لوگ بولتے رہے ہیں بلکہ صدر پاکستان وہاں پہ کچھ فیملی کے بچوں سے گلے مل کر جو ہے وہ آبدیدہ بھی ہو گئے تھے وہ رو رہے تھے اور ان کی ایلیا جو ہیں وہ بھی آبدیدہ تھی اور پھر ہم نے کیمرہ بھی مند کرویا اندر موجود تھا ان کے وہاں پہ اشتر شریف سب کے دنوں کے بات قریب تھے ہم کو پتا ہے شیری مزاری صاحبہ اندر موجود تھی اور جو پہلی ان کی ڈیمانڈ ہے فیملی کی وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشن کمیشن بنایا جائے اور انہوں نے کہا صدر پاکستان کو کہ آپ صدر ہیں پاکستان کے آپ ایک کمیشن بنائیں جوڈیشن کمیشن اور اس کی اوپن ہیرنگ کروائیں ساری دنیا کو پتا چلے کہ میرا بیٹا کی ان حالات میں تھا اور کس طرح کی صورتیال کا سامنا تھا پھر انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان ساتھ ساتھ جواب دے رہے دے چیزوں کا اور بتا رہے تھے کہ کانونی طریقے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور جو ہیرنگ کا طریقہ کہا رہا ہے وہ جوڈیشنی کیسے ریسائٹ کرے گی وہ یہ چیزیں ساتھ بتا رہے تھے ایک انہوں نے کہا کہ یہ کیا جائے دوسرا انہوں نے کہا ان سوالات کے جواب ضرور تلاش کیے جائیں کہ میرے بیٹے کو کن کے در کی وجہ سے پاکستان چھوڑنا پڑا یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہمیں بتایا جائے اور اس کو پروپ کیا جائے پھر ان کی والدہ نے کہا کہ جو میرا بیٹا دبائی گیا تھا بلکہ وہ وہاں پہ جو بچے موجود تھے انہوں نے بھی یہ بات کی انہوں نے کہا کہ جو دبائی میں کس نے اس کو مجمور کیا یا وہاں پہ کون دباؤ ڈال رہا تھا کہ یہاں سے بھی اٹھاؤ اور یہاں سے بھی نکالو اور وہاں سے بھی عرشت شریف کو جانا پڑا اس کی بھی انکواری کی جائے اس کا بھی پتا کروایا جائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک قوائش کا اتھار بھی کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں رابطہ کر رہے ہیں سارا دن لوگ آ رہے ہیں اور لوگ نماز جنازہ کا بار بار پوچھ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ فیصل مسجد میں ہم اپنے بیٹے کی نماز جنازہ ادا کریں تو اس کے لیے صدر پاکستان کے سٹاف کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کو یہ پرمیشن لے کر دیں اور کوئی اس میں رکاوٹ نہ آئے عرشت شریف صاحب کی جو نماز جنازہ وہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے ہم یہ باتیں سن رہے تھے تو اچانک ان کی والدہ نے ایسی بات کی مجھے کافی انہوں نے کہا یہ پچوں کے اوپر جو پرچے کٹ جاتے ہیں جیسے آپ کے اوپر بھی ہیں عرشت بھائی کے اوپر ہیں پرچے ابھی تک میرے اوپر ہیں باقی لوگوں کے اوپر ہمارے دوستوں کے اوپر سب مقدمہ درج ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ اس کو پتا کیوں نہیں کرواتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ پرچے کرواتے ہیں اور یہ کیسے انون آدمی اٹھ کر ایک مقدمہ درج کر دیتا ہے اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان سے کہ تم کس کے کہنے پر تم نے یہ مقدمہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے اصل میں تو وہی خوف پھیلانے والے لوگ ہیں تو یہ ان کے مطالبات تھے اور خواہشات تھی جو اندر مناظر تھے وہ کافی جذباتی تھے وہ سارے تو بیان نہیں کیے جا سکتے لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر میں نے عرشد شریف کو ایک پہاڑ دیکھا ہے نا تو ان کی والدہ ان کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کی والدہ ہم سب سے بہت بڑی ہیں جیزے عرشد ہم سب سے بڑا ہے اس طرح ان کی والدہ عرشد سے بہت بڑی ہے اور جس طرح انہوں نے جس طرح وہ حوصلے سے بات کرتی ہیں جو ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں یہاں پہ چاہے کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو حکومت سے ہو اپوزیشن سے ہو وہ سارے واپسی پہ ان کی والدہ کا ایک بہت بڑا بہت بڑا کردار اپنے دماغ میں رکھ کے لے کے جاتے تھے اب سب کو سمجھ آ رہی ہے وہ طاقت کہاں سے لیتا تھا یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا دلیر کیسے تھا بہادر کیسے تھا سامنا کیسے کرتا تھا سارے استعمالوں تھا جو آپ بہت چھوٹے سے کمرے میں اندر سارے ااشترے ہیں اس طرح بڑھا اس طرح کمی تر پچھے رہا کمی تر پچھے خودے چھوٹا ہے گھاری گزر جاتے کہاں آپ وہ کلت ہو گھر میں پاکستان کے پر آرے فنیلی صاحبت سے دریائے جدا پر بہت چکے ہیں اور ان کا سیکیورٹی پروکرکول آپ کے سامنے ہے یہاں پر بڑی تعداد سیکیورٹی مرینجس کے لئے سے دیان راستی موسیقی موسیقی موسیقی